سانوں کو فل فور رہا کیا جائے 32000 رپیہ جو آپ نے فکس کیا یہ تو کم ہے انسکلڈ جو ورکر ہے ان کو 40000 رپیہ دینے چاہیے کسانوں کو بلا وجہ ٹورچر نہ کیا جائے اب گورنمنٹ اگر خود ایگری کلچر کو خراب کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کی ریر کی ایڈی کو توڑنا چاہ رہی ہے پریکٹیکلی یہ جو اجرت مقرر کی ہے اس کو انفورس کریں کیونکہ انفورسمنٹ کا جو میکنزم ہے وہ بڑا ویک ہے اسلام علیکم ناظرین نہیں بات ساتھ میں ہوں آپ کہو سید عرب عباس یکم میئیوں میں مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن تو ہر سال آتا ہے اپنے ساتھ کئی سوالات لے کے آتا ہے لیکن جوابات لیے بغیر ہی چلا جاتا ہے آج مزدور عوام یہاں پہ ایتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے پاکستان کستان لیبر پارٹی کے چیئرمن سردار مباشر ڈوگر صاحب آئی ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر اتنی بڑی آپ ریلی لے کے آئے ہیں کیا اتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی میں پاکستان کستان لیبر پارٹی کے اس پلیٹ فارم پہ پاکستان میں جتنے بھی مزدور ہیں یا ان کو جتنی بھی یونینز ریپریزنٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ یہ گرز اتحاد یونین اوکارا سے کازم شاہ صاحب تشریف لے کے آئے ہیں مزدوروں کے حق میں آپ دیکھیں کہ مزدور جو ہے وہ کسی بھی فارم ایڈ میں اگر دیکھیں تو وہ رول رہا ہے پاکستان میں چاہے وہ ٹرکڈ ریور ہے چاہے وہ رکشاڈ ریور ہے چاہے وہ گریلو جو لیبر پہ لگے ہوں ہیں لوگ یا فیکٹریز میں لگے ہوں ہیں یا وہ جو نون سکل یا انسکلڈ جو ورک فورس ہے یہ سارے ہی ایکسپلائیٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں میرا گورنمنٹ سے پرمیشنل گورنمنٹ سے اور فیڈل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ پتیس ہزار رپیہ جو آپ نے فکس کیا یہ تو کم ہے پتیس کی جگہ آپ کم سے کم مزدور کی جو انسکلڈ جو ورکر ہے ان کو چالیس ہزار رپیہ دینے چاہیے اور یہ گورنمنٹ پریکٹیکلی یہ جو اجرت مقرر کی ہے اس کو انفورس کرے کیونکہ انفورسمنٹ کا جو میکنیزم ہے وہ بڑا ویک ہے اور اگر انفورسمنٹ کا میکنیزم نہیں ہوگا تو ٹیفینیٹلی جو مزدور ہیں ان کو وہ اجرت نہیں دیتے لوگ تو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ مزدوروں کو سید کارڈ کا گورنمنٹ اجرا کرے جو دورانے اجرت یا دورانے میند کشی فود ہو جاتے ہیں ان کی فیملیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی جو مزدوروں کی ویل فر کی پالسی یا وہ بنانی چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بھی ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی کازم علی شاہ صاحب جو گوڈز اتحاد یونین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا ایک مطالبہ ہے کہ جو ان کا لوڈ یہ ٹرالے ہوتے ہیں بڑے ایٹ ویلڈ ٹین ویلڈ ٹرالے اس کی جو لوڈ کی لیمٹ ہے فیڈل گورنمنٹ نے جو این ایچ ہے اس نے مقرر کی ہوئی ہے ٹوینٹی فائیو تو ٹوینٹی سکس ٹن تو اس کو ایکسیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ٹرک کا وزن بھی اس میں آ جاتا ہے اس کو تھرٹی مور دن تھرٹی سکس تھرٹی فائیو ٹن کرنا چاہیے تاکہ وہ جو مزدور ٹرک چلا رہا ہے اس کو کم سے کم اس کی پراپر اجرت مل سکے تو یہ بھی ایک میرا آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو مطالبہ ہے اور میں آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا پروینشل گورنمنٹ کو اور چاہے وہ سندھ ہے کیونکہ پاکستان کسان لیبر پارٹی فیڈرل پولٹیکل پارٹی ہے ہم ابھی تک اے پولٹیکل ہو کے اپنی جدو جد کا ہم نے آغاز کی ہے اور ہم سیاست میں فیلال بالکل نہیں آنا چاہ رہے پاکستان کسان لیبر پارٹی سندھ میں بھی آج ریلیاں نکال رہی ہے افتاب باج کانی صاحب ہمارے صوبائی صدر جو سندھ ہیں وہ آج پریس کلابز کے سامنے جو ریلیاں ہیں تسیل اور ڈسٹرک میں وہ نکال رہے ہیں اور وہاں پہ بھی یہی مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ سندھ میں بھی جو اجرت ہے وہ 32000 رپے ہے لیکن وہ انفورس نہیں ہو رہی کسی بھی مزدور کو نہیں دی جاری اس کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ پاکستان میں سات کروڑ ورکر ہیں جو لیبر ہے سات کروڑ لیبر جو ہے اس کا میکسیمم چنک جو ہے وہ ایگری کلچر سیکٹر اس کو کیٹر کرتا ہے تو ایگری کلچر کے ریلیٹر اگر دیکھا جائے تو مجودہ گورنمنٹ کی ایکسپلائیٹیٹیو جو پالسیز ہیں اس کی وجہ سے کسان کل پر سو سڑکوں پہ تھے تو میں آج پرمیشل گورنمنٹ کو مطرمہ مریم نواز صاحبہ کو اور پرائیم منسٹر شواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ کسانوں کو جو پور امن احتجاج کر رہے تھے ان کو جو اس کے دوران گریفتاریاں ہوئی ہیں کسانوں کے لیے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ جتنے بھی سٹیکولڈر ہیں کسانوں کے ان کو ساتھ ملا کے ان کو ساتھ ملا کے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سائن کیا جائے جس میں لیبر بھی ہو اور پاکستان کی کسان بھی ہو تاکہ فیوچر آج گندم کی ریٹ کا مسئلہ ہے کال اگلے سال گندم پھر وہی جانی ستمبر اکتوبر میں تو میں کہتا ہوں ستمبر اکتوبر سے پہلے گورنمنٹ جو ہے ہوں کسانوں کو بلائیں اپنے پاس فیڈریشن میں بلائیں اپنے اپنے پرونچل ہیڈھacer میں کسانوں کو ان کی نمہندہ جو اسوسیئیشنوں کو بلائیں اور ان کے مطالبات لیں اور کسانوں کو بلا وجہлом ٹورچر نہ کیا جائیں مزدور کون کا حق دو پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ جو پروٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ ریاست ماں ہے میں یہ کہوں گا کہ ماں اگر رہے گی تو بچے رہیں گے ریاست کے وجود کو بلکل جو لوگ نظر انداز کریں گے پاکستان کسان لیبر پارٹی اور جو دوسرے میرے ساتھ دوست جم ہے یہاں پہ یہ ہماری طرف سے علان ہے کہ ہم پروٹیسٹ جو ہے بلکل اس پر بلیو نہیں رکھتے ہم پروٹیسٹ کے بعد بھی نیگوشیئیشنز ہوتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ نہ ہو گورنمنٹ ہمیں انگیج کرے کیونکہ پروٹیسٹ جو ہے اس سے لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور ریاست پاکستان پہلے اکنومک کرائیسس سے گزر رہی اور سیکیورٹی ایشیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ درپیش ہیں تو ریاست کا جو وجود ہے وہ مقدم ہے پاکستان کسان لیبر پارٹی پاکستان کی وفاقی اگائی کو بہت مقدم مانتی ہے ہم رول آف لاو پہ بلیو کرتے ہیں سپری میسی آف دو کونسٹیوشن پہ بلیو رکھتے ہیں اور جو فیڈریشن ہے وہ ایک سٹرانگ فیڈریشن اور انٹیکٹ فارم میں وہ برقرار رہے اور ریاست پاکستان کی جتنی آرمڈ فورسز ہیں وہ ہم انشاءاللہ پاکستان کسان لیبر پارٹی اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑی ہے چاہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہم اپنے ملک کا اگر وجود ہے تو سیاست ہوگی اگر وجود ہے تو باقی سارے معاملات پھر ہوں گے اس لیے آپ کے توسط سے میں یہ پھر میسیج دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں انگیج کرے ہم سے بات کرے ہم بات چیت کے ذریعے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے اور پھر اس کو فائنل فارمولیشن کے ایک فارمولا فارمولیٹ کر لیا جائے تاکہ بعد میں فیچر ایگری کلچر اور لیبر پالسز اس کے اوپر مرتب کی جا سکے سر کسان تو پاکستان کا سرمایہ ہے آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں کیا گورنمنٹ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی گورنمنٹ نے جیسے کہ اگر آپ کا بات کی جائے کہ گندم کی پرائیس کی تو وہ تو بہت زیادہ گرہا دی گئی ہے اور وہ حق بھی نہیں دے رہی بلکل آپ نے دوست فرمایا ہے پاکستان میں جو ایگری کلچر ہے وہ پاکستان کی ایکانومی کا 23% جی ڈی پی کو کانٹریبیوٹ کرتی ہے ایگری کلچر سیکٹر اب ایگری کلچر جب 23% کانٹریبیوٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی جو بیک بون ہے ایکانومی کی وہ ایگری کلچر ہے اب گورنمنٹ اگر خود ایگری کلچر کو خراب کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کی ریر کی اڈی کو توڑنا چاہ رہی ہے اب میں تو یہ دیکھوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے جتنی بھی ایگریرین کمیونٹی ہے ان کو انگیج کرے اور جس طرح گندم کا ریٹ مقرر ہوا 49% روپے اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے ایک کلو بھی گندم کسانوں سے نہیں خریدی یہ دو تین دن پہلے جو کسانوں نے مارچ کیا ان کو مارا پیٹا گیا ان کو حوالات میں بند کیا گیا تو یہ شدید قسم کی زیادتی ہے اور پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں بطور چیئرمن اور یہ کازم علی شاہ صاحب ہے گوڈز احتیاط یونین کے یہ بالکل اس کی مضمت ہم کرتے ہیں سارے دوست کیونکہ اگین ریاست اگر ریپریشن پہ اتر آئے گی تو ریاست جو ہے اس کو ریپریشن اور اپریسیو قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ الٹی ملی اگر ریاست ماں ہے تو جو ریایہ ہے سٹیز انزہ ہیں وہ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ ماں کا جو سلوک ہے وہ پوزیٹیوی ہونا چاہیے تو ایک طرف یہ نہیں ہونا چاہیے یہ وان وے ٹرافک نہیں ہونی چاہیے اگر نگوشیشنز کریں کسانوں کے سٹیکولڈرز جتنے بھی ہیں بشمول پاکستان کسان لیبر پارٹی تو گورنمنٹ کو ان کو موقع دینا چاہیے کہ کسانوں کی باتیں سنیں اور ان کے مسئلوں کو سن کے ان کو حل کر کے فیوچر کی پالسی کریں مرصب موجود ہے پاکستان کسان لیبر پارٹی کے چیئرمن انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آپ یہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ہمارے کومیٹ سیکشن میں اپنے او سے یہ درم عباس کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیو سٹوری میں